اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے میں ہوں زنیر شرف اور آج پھر میں آصر بھائی کے پاس مجود ہوں تو خوش قسمتی سے حسر صاحب ان کے پاس ہی مجود ہیں تو ٹوپک یہ ہے کہ میں نے ان سے آج پوچھنا تھا کہ بکری کے پیٹ میں جب بچے مر جاتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے اس کی کیا ان کے ریزن ہے اس کا کیا علاج ہے تو بیسکلی میں اسی ٹوپک ویڈیو بنانے کے لیے ان کے پاس آیا تھا تو آصر صاحب ابھی تھوڑا سا بیزی ہیں کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں انہوں نے بکریوں کے لیے تقریباً چار سے پانچ اکر زمین بھی ٹھیکے پر لی ہوئی ہے تو ابھی وہ کھیتی باڑی میں مصروف ہیں تو انشاءاللہ جیسے وہ فری ہوتے ہیں تو ان سے بات بھی ہوگی تو بیسکلی میں سٹارٹ میں یہی بھی دکھا رہا ہوں کہ وہ اپنے مال کے لیے ساتھ دیکھیں بکری ہیں ان کی چارہ وغیرہ کھا رہی ہیں ملکل بیٹھی ہوئی ہیں اور خود وہ ساتھ محنت کر رہے ہیں یہ دیکھیں ٹوٹل کسی نے کوئی داترہ پکڑا ہوا ہے کوئی کھالا چھانگ رہا ہے ٹوٹل ماشاءاللہ کافی محنت کرتے ہیں تو ان کی محنت کا آپ کو مال میں ان کا پہلے بھی دکھا چکا ہوں یہ سارا ان کی محنت کا نتیجہ ہے تو ماشاءاللہ کافی بڑا ریوڑ بھی ہے یہ چک کریں تو انشاءاللہ ان سے بات بھی کرتے ہیں ٹوٹل آج تو بیورز آسف بھائی فری ہو چکے ہیں اور ان سے میں بیسکلی پوچھنے آج کے لیے انفرمیٹی ویڈیو آپ کو بتایا کہ تھمجل دیکھتی ہوگا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا پوچھنا میں نے یہ ہے کہ بکری کے پیٹھ میں بچے مر جاتے ہیں کبھی کبھی میں ان کے ہو جاتا ہے ایسا بھی تو اس کی کیا علامات ہے اس کی کیا ریزن ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا کیا علاج ہے کیسے بچوں کو باہر نکال سکتے ہیں اور اگر نہ نکالا جائے تو بکری کو کیا نقصان ہو سکتا ہے توٹل انشاءاللہ اس ویڈیو میں ان سے پوچھیں گے اسلام علیکم آسف بھائی مرہ بھی علیکم سلام جی کیا علیکم آسف بھائی جو نے میرے آگے نا ویخنہ لے دوست ہاں جی اور میں انہوں نے زیادہ تر کے اندازہ ویڈیو لے کے آج ہے ایک نامہ ٹاپک جنیا میں کہا پوچھئے کہ بکری جائے تو میں انکار سونہ لیا بکری ہوں دی پریکننٹ ہاں جی اندھے پیٹھ چے بچے ہوں دے کدھی کدھی انج اندھے پیٹھ دے ویچ بچے نہ مار جان دے نے ہاں جی تیسر امار جاندے اس تو بعد آپ پر انہوں نے کہیں جی پتہ لگے کہ میری بکری دے پیڑ چے بچے مرے نے اس طرح بکری دین آجنے لگے سوندے ہاں جی تھوڑا اچھی بولے بات سوندے لگے دین آجنے بکری دے ہاں جی وہ ٹیم اتی ہو جاندے یا ٹیم دین اتی لنگ جاندے رے ہاں جی وہ پھر اس طرح بکری کو بشاوکار دی نال خون سیڑ دی میڑا موڑا سیڑ دی جی پھر آسا بھائی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بکری پیٹ میں جب بچے مر جاتے ہیں تو بکری کیا کرتی ہے جی وہ تقریبا جب وہ پشاب کرتی ہے نا تو پشاب کے ساتھ لال کلر کا ریڈ کلر کا ایک لکورڈ مادہ پانی جیسا ہوتا ہے وہ بکری خارج کرتی ہے جو اس چیز کو ان کے بیان کرتے ہیں کہ بکری کے پیٹ میں بچے مر گے بکری تو اسی حق ہے کہ ٹیم دین زیادہ ہو یا انتاں مار دینے کی کدھی دین زیادہ ہون تو پہلا بھی مار جاندے نے مینک ہو جاندے نا کدھی ایکسیڈنٹ مار جاندے کیسے بچے کو جاکنے دین پورے آئے کو بچے پانی دوبے کے مار جاندے پیٹ چی ہاں جی پیٹ چی ٹھیک ہے اور پھر بکری فرنی شروع ہو جاندے بکری پیٹ پیٹ پھول جاندے کے دو سنو نازل نہ باہت ہوا آسف آسف بکری سوکے ہیں بچے اندے سوکے ہیں ٹھیک ہے اصلا بہت زیادہ تر کیسا ہوں تو بچے بکری پیٹ چو باہر آئے اندے میں مینک نہیںیں مینک نہیں آئے کدھی آپ اوہ جیر وغیرہ اینے بچے مینکل ویٹے ہیں اندے باہر نہیں آئے اندے باہر نہیں آئے اچھا اصلا باہر آن بکری جلدی تھی اندہ نقصان کیا کہ بکری نقصان ہے گا کے نہیں ہے گا اچھا بکی جانوں میں خطرہ ہو سکتے ہیں خطرہ ہوتا ہے بچے باہر نہیں نکل ساکتے ہیں پھر ہوتا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے مشکل بکری مار ساکتے ہیں صحیح صحیح ٹھیک ہے اچھا سب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بکری کے میں ان کے پیٹ میں بچے مر جائیں اور وہ باہر میں ان کے ڈلیوری بھی نہ کریں کیونکہ جب مر جاتے ہیں بچے تو بکری کا جو اندر درونی ڈلیوری کا سسٹم ہوتا ہے وہ کافی سلو ہو جاتا ہے اور کافی کم چانسز ہوتا ہے کہ بکری ڈلیوری کرے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ موسیلی چانسز ہوتے ہیں کہ بکری مر بھی سکتی ہے بچے تو مری ہوتے پہلے ہی اچھا صاحب اے بکری لے جڑے پیٹ چے بچے مار گئے اس تو بعد میں ان کے وہ خارج نہ ہوئے تو بکری نو اے نقصان ہے اندر وجہ کی کہ بچے پیٹ چے مار دے کیوں نے ایک جیر نام ان کے اندروں یا کہ بکری نو ایک ویسے ڈفالٹ وغیرہ ہونڈا ہے وہ ویسے کسی بکری نہیں ہونڈا جب ایسے اللہ مانو بھی ہو جانتا ہے قدرتی ہو جانتا ہے ہاں جی تو اس وقت جاندر باہر نہیں آنے جی بکری بڑی باہر سکتی ہے ہاں جی بچے باہر نہیں آنے اندر سوکے اندر پیشاں لیٹا ہے اندر جیر جو انہا آگے تو ساڈر لگے ہوئے بھی اس طرح بکری ایک دیم مار بیٹھے ایک دو آئی اچھا اچھا جی تو بیورز انہا نے کہا کہ یہ کافی من کے ڈینجریس ہے بیسکلی یہی پوچھنا تھا علامت انہوں نے یہ بتا دی کہ بکری ریڈ کلر کا لکھوٹ شو کرتی ہے ریزن ان کی یہ ہی ہے کہ یہ قدرتی بھی ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے بکری کے پیٹ میں وہ ایک نا ان کی جالی ہوتی جسے پنجابی میں کہتے ہیں جب وہ من کے پھٹ جاتا ہے نا تو بچے من کے ڈوب جاتے ہیں بکری کے پیٹ میں اور بچے ڈوبنے کی وجہ سے کیونکہ بچے مر جاتے ہیں تو بکری کا جو اندرونی سسٹم وہ بھی کافی سلو ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ بچے موسیلی چانسز ہوتے ہیں خارج کر بھی دیتی اور نہیں بھی کرتی اس کا نقصان زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بکری کی موسیلی چانسز میں موسیلی جو کیسز ہیں ان میں بکری کی دیتھ ہو جاتی ہے اچھا صاحب جو ان میں بکری یہاں کافی اچھی چیز تھی کہ تانو ہے جو پتا لگی کہ تاری بکیدے پیٹ چو بچے مرے نہیں ٹھیک اچھا اگر بکری میں بچے سئی بھی ہو نا اور ڈلیوری نہ کر رہی ہو بہے ٹھیک اپا ہوندہ میں ان کے فرد گیتا میں ان کے بکری صحیح بلکل تیار ہے سئی ٹیم ہر چیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بکری بچے باہر نہیں کر رہی ہوندہ سار کوئی علاج دست ہو تو سی جی آسا صاحب اس طرح یہ بکری ناز سوندی ہے اندھی ریو نہ کھول دی ہے اچھا ہم آج جالا جی اچھا ہم آج جالا جی ہاں جی جو اس طرح ہے اندھی ٹیٹ ٹروٹ چکو بکری دا جو ناز تاوی نہ فرق ہے پھر اندھی لمبی پاگی نہ مود دی لتا تاوی نہ کارکو تو لتا پاڑگی اندھی کماؤ گاچنو اندھی تھلی اندھی پلٹانا الٹانا ہے کماؤ ٹھیک ہے اچھا ہم آج جی بچے اندر پوٹھے ہونگے یا تھوڑے بہت مینکہ جیرے گا ٹھیک ہے وہ ستھے ہو جاندے پھر جیرے نکل نکل گیاں وچھو ستھے ہو جاندے پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ مجانوں مینکہ دودھ حسل کرنی لوگ لاندھی ٹھیک ہے دی کال کردی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ہم آج جاندے پھران رام کھول جاندی بکری اندھی تکلیف نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے اور جو ٹوپک تھا اس پر بھی بات ہوگی ہماری کمپلیٹ اس سے علاوہ کوئی اور چیز پوچھ رہتے ہیں آسر بھائی سے اب آئے تو ہیں انفرمیٹی ویڈیو منانے کے لئے اچھا آسر بھائی بکری تقریبا پانچ یا ساڑھے پانچ مینے ساڑھے پانچ مینے ٹائم یہ انہا کندہ بکری سو جاندی ان کے بچے پیدا کردن دی ساڑھے پانچ مینے ٹائم ایک دو تین اٹھے لائے ہیں آج ہاں جی گرمی ویچھے سردی ویچھے سو پہندی صحیح ہے صحیح ہے آسر صاحب بکری دے جڑے کدھی کدھی بکری ہیں کٹ دینا بچے پیدا کردن ان کے جلدی سو پہندی ہیں ان کے بچے 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 سکتے ہیں یہ بھی میند کرنے پہندی میند کرو پوشت پوشی کرو تو بچے 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 ہاں دے نہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی میند کرنی چاہی دی کئی بندے نہیں میند کر دے مار جاندے بچے صحیح صحیح آسر صاحب بچے ہنے گال لائے گی تے ہنے گرمی بکری ہیں تو بچے ہنے دو دو علاوہ بھی کوئی نال چیز دیندے ماشاء اللہ تاڑی ایک ویڈیو پہلا بچے ہنے بچے بچے دکھائیں کافی نا ہیلتھی سی پسی ہنے دو 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 دھو دو دن دے نہیں ہوتا کیوں دے ہی نال کیوں بھی دن دے تے ہی نال سرینج بگرہ ہی پانچ سی سی اسی 6 سایسی بڑھا بچے ہنے داسی سی سای سایسی دے دی دیسی یہ ساڑے بچے ماشاء اللہ صحیح مانصر لہا ماشاء اللہ بہت پیارے تو یہ کہہ رہے ہیں جو بکری کے بچے ہوتے ہیں ان کو یہ دودھ تو پلاتے ہیں ڈیلی لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ میں نا ان کو دیسی گی بھی پانچ سیسی یا دس سیسی بچے کی عمر کے اکورڈنگ بھی دیتے ہیں آسف صاحب ایجا ڈے بچے ماشاللہ تسیہ دسیہ کیوں بھی نال دن دے یہ ہاں جی آسف بھائی ہے تسیہ بچیانوں منکی کیوں دیگا لکیتی کیوں تو لاوہ تسیہ انہوں نے ہور کوئی کوئی شربت وغیرہ مین کے جانے دے نا بکارلی کو دے نا وہ شربت دے ہی دا یہ مروفن نام دا ہے ہاں جی تیک مروفن کے اور ایک کنڈا ہے ساپ ٹرون ہے ٹھیک ہے وہ مکس ہاں جی وہ مکس کار کی دیکھوں دا ہے ڈاٹران کو بچے دے ہی دا مکس کر جا ہاں جی ہاں جی مکس کر دے ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ لے آکے سے راکلی کر پھے وہ دن دری روز دو دی پر آگے ہیں میں صبح پڑا ہے ہاں جی تو دن پھر مٹ بعد پنچا میٹے آگے پانسی بچے تھے ہاں جی에요 بچے ہاں چاہرہ دن بچے میں بہت شکریہ کافی اچھی انفرمیشن یقید تھیھ سار بہت شکریہ سار تو ویورس امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں نے بیسکل یاسف صاحب سے جو بھی پوچھنا تھاруд کہ آپ نے ایک پوچھے اور امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی انہوں نے انفرمیشن کا مینکہ اچھی دیا ہے کہ اگر یہ یہ علامات ہیں تو آپ کی بکری کے پیٹ میں بچے مرے ہو سکتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ نقصان ہے اگر ٹائم پر اس کا علاج نہ کیا جائے اور اس کی پریکوشن ہر چیز میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہا کریں ہم روزانہ کی بنیاد پر دو ویڈیوز ڈالتے ہیں ایک انفرمیٹیو ہوتی ہے اور ایک اچھے ریوڑ کی تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھے ویڈیوز ملتی رہا کریں گے